بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اداکارہ ہیپا بخاری نے کہا ہے کہ والد مجھے کاروباری شخصیت بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے بزنزل پڑھائی کے باوجود اداکاری کو ترجی دی ایک ویب سائٹ کو دیئے گئے انٹریوے کے مطابق اداکارہ ہیپا بخاری کا کہنا ہے کہ مجھے بچپن سے اداکاری کا شوق تھا لیکن والد کی خواہش تھی کہ میں کاروباری شخصیت بنوں کیونکہ والد صاحب خود بھی بزنس مین ہے لیکن میں نے تجارت میں پڑھائی کے باوجود اداکاری کو ترجی دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکاری کا بہت شوق ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین کو ایک فنکارہ کے طور پر شناک دینا چاہتی ہوں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے مجبوراں موڈلنگ کا سہارا لینا پڑا یہاں تک کہ موڈلنگ کو صرف شوبس کی دنیا میں آنے کے لیے پہلا در سمجھ کر جوائن کیا لیکن اداکاری کی دنیا میں آنے کے بعد میری پہلی ترجی اداکاری رہی اور ہمیشہ رہے گی ہیپا بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت میری تمام تر توجہ اپنی اداکاری پر ہے کیونکہ میں اداکاری کی دنیا میں کچھ ایسے کردار کرنا چاہتی ہوں جسے لوگ مدد و یاد رکھیں جبکہ دوسری جانب اس سے قبل اداکارہ ہیپا بخاری کا کہنا تھا کہ کسی بھی کردار کو کرنے سے پہلے اسکرپٹ کو بار بار پڑھتی ہیں کہ ہر سین ان کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کے لیے وہ کردار نبھانا آسان ہو جاتا ہے مزید ہیپا بخاری نے کہا کہ وہ ایسے کرداروں کا انتخاب کرتی ہیں جو انہیں ان کے کمفرٹ زون سے نکالے ایسے کردار جو خود دیکھنا پسند ہو انہی کو قبول کرتی ہوں اور ایسے کردار جو بطور سامن مجھے خود دیکھنا پسند نہ ہو انہیں رد کر دیتی ہوں ہیپا بخاری کا کہنا تھا کہ وہ کچھ ارسے ٹھیٹر میں بھی کام کر چکی ہیں جہاں انہیں اداکاری کے نموز و قاف سیکھنے کا موقع ملا واضح رہے کہ 2015 میں ڈراما چھوٹی سی زندگی سے بطور معاون اداکارہ ڈیبیو کرنے والی ہیپا بخاری اپنی فنی کیریئر میں اب تک تیری میری جوڑی تھوڑی سی وفا بھولی بانو ہارا دل سلسلے رمزہ اس دیوانگی اور تڑب جیسے کئی سپرے ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کر چکی ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیپا بخاری کا اصل نام ہیپا قادر ہے وہ دس اپرہ نیسوٹ ہیسی کو ایک سندگی گھرانے میں پیدا ہوئی ہیپا کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے کراچے کے علاقے ناظمہ بعد میں واقعہ جنہا گورنمنٹ کولیس سے اپنا ایف ایسی مکمل کیا ہیپا نے اپنے خاندان یا گھر والوں کے بارے میں کبھی کسی انٹرویو کے دران ذکر نہیں کیا البتہ وہ اپنے گھرانے سے شعب انڈسٹری کا حصہ بننے والی پہلی لڑکی ہے تفصیلات کے پتابق میڈیا انڈسٹری میں آنے سے قبل ہیپا اے جس پیسٹن کی جوب کرتی تھی جہاں سے انہیں موڈلنگ کی اوفر ہوئی جسے ادھاکارہ نے قبول کر لیا اور یوں وہ پاکستانی شعب انڈسٹری کا حصہ بن گئی ادھاکارہ کا سب سے پہلا ڈراما 2015 میں جیو انٹریٹرمنٹ سے نشر کیا گیا جس کا نام تیری میری جوڑی تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شعب اسے ریلیٹر انڈسٹری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ